یہ نو سپٹمبر انیس سو اٹھاون کا واقعہ ہے پاکستان کے ایک وزیر اعظم انڈیا کے وزیر اعظم پندت جواہر لال نہرو کی دعوت پر انڈیا پہنچے ابھی وہ جہاز سے اتر ہی رہے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے آنے والی ان کی اہلیا کی سلپر کی واضح کی ایک جوتی پاؤں سے فسل کر سیڑی سے نیچے جا گری اس سے پہلے کہ وہ سیڑی تیہ کر کے نیچے پہنچ تھی پندت نہرو نے سلپر اٹھا لی اور جب وہ نیچے اتریں تو ان کے سامنے اس ط رکھ دی کہ پہنے میں دشواری نہ ہو خوش اخلاقی کے اس سلوک سے نہرو کی وجہت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اس میں کس قدر اضافہ ہی ہو گیا پاکستان کے یہ وزیر اعظم فیروز خان نون تھے اور ان کی اہلیا بیگم وکارل نسا نون تھی وکارل نسا نون کا اصل نام وکٹوریا ریکھی تھا وہ تیہ جولائی انیس سو بیس کو آستریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو نازیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انگلینڈ میں آ کے عباد ہو گیا تھا فیروز خان سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے منصب پر تائنات تھے یہ ملاقات سن انیس سو بیتالیس میں اس وقت شادی پر منتنج ہوئی جب فیروز خان نون دہلی میں وائس رائے کے ایگزیکٹیو کونسل کے میمبر تھے اس وقت فیروز خان نون کی عمر انچاس سال اور وکٹوریا کی عمر بائیس سال تھی یہ شادی بومبئی میں ہوئی اس شادی کے لیے وکٹوریا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ خود کو مکامل مشرقی انداز سے زندگی میں ڈھال لیا ان کا اسلامی نام وکار النصہ رکھا گیا جو ان کی عرفیت وکی برقرار رہی فیروز خان نون نے ان کی ملاقات قائد آزم سے کروائی جس کے بعد وکار النصہ نے خود کو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے اور نظریہ پاکستان کو سمجھانے کے لیے خود کو اس عظیم جدو جہد کا حصہ بنا لیا فیروز خان نون بعد ازہ ہندوستان کے وزیر دفاع کے منصب پر فائز ہوئے مگر انیس سو پنتالیس میں وہ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کی غرض سے اس عہدے سے استیفہ دے کر لاہور آگئے جہاں بیگم وکار النصہ نون نے حصول پاکستان کی جدو جہد میں حصہ لیا انہوں نے خواتین کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے اور ان میں جوش و ولولا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کی ہائی کمان کے حکم پر خواتین کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنا شروع کر دی اور اس دوران آنسو گیس، لاتھی چارج اور پولیس کے جبر و تشدد کا مقابلہ کیا فیروز خان نون نے اپنی خود نوش چشم دید میں لکھا ان ایام میں کوئی بھی یاد آشت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میں اپنی بیوی وکار النصہ نون کا تذکرہ شامل نہ کروں انہوں نے ہماری گرفتاریوں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عورتوں کے اجتجاجی مظاہروں کی قیادت کی اس دفعہ کے تحت پانچ سے زائد افراد کا اجتماع ممنوع تھا قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر انہیں کئی بار جیل جانا پڑا ہر جلوس کے بعد انہیں چند دوسری خواتین کے ساتھ جیل پہنچا دیا جاتا اور پھر چھوڑ دیا جاتا تھا ایک دن پولیس انہیں چند دوسری عورتوں کے ساتھ ایک بس میں بٹھا کر شہر سے ساتھ آٹھ میل دور لے گئی وہاں سے کہا گیا کہ گاڑی سے نیچے اتریں جب انہوں نے اترنے سے انکار کر دیا تو بس کے اندر گیس کے بم پھینک کر دروازے بند کر دیئے گئے وہ اور کچھ دوسری خواتین بے ہوش ہو گئی تھی وہ لکھتے ہیں کہ لاہور کی چند خواتین ان دنوں جیل کے صدر دروازے پر رات دن پہرہ دیتی تھی اور کچھ خواتین مظاہرین کے ساتھ ساتھ چلتی تھی ان کے پاس کاریں ہوا کرتی تھی چنانچہ جب پولیس کی گاڑی مظاہرین کو بھر کر کسی طرف کو روانہ ہوتی تو یہ کارکن خواتین فوراں ان کا پیچھا کرتی اور جب پولیس انہیں شہر سے دور لے جا کر چھوڑتی تو وہ انہیں کاروں میں بٹھا کر لے آتی وکارالنسا اور اس کے ساتھیوں کو میرا بڑا بیٹا نور حیاتکار میں واپس لائیا تھا نورالصبہ بیگم نے اپنی کتاب تحریک پاکستان اور خواتین میں لکھا ہے سن انیس سو سنتالیس میں فیروز خان نون نے زلہ کانگڑا میں اپنی اہلیہ کے قیام کے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خریدا ان دنوں کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اپنی ابائی جائداد کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور یہ جائدادیں یا تو تباہ کر دی جائیں گی یا وہاں کی حکومت ان پر قبضہ کر لے گی اس لیے یہ مکان جو بیگم نون کے لیے خریدا گیا تھا اس نے نظر آتش کر دیا گیا اور وہ سکھوں کی ننگی کرپانوں سے گزرتی ہوئی چند نوکروں کے ہمرا جان بچا کر بمشکل اس جگہ سے نکلی ان کے شوہر کے دوست راجہ صاحب آف منڈی نے جو قریب ہی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ تھے انہیں تین ہفتے اپنے گھر میں پناہ دی اور سن انیس سو سنتالیس میں سپٹمبر کے وسط میں انہیں سیالکورٹ پہنچا دیا گیا قیام پاکستان کے بعد فیروز خان نون مشرقی پاکستان میں گورنر اور پنجاب میں وزیر علا کے عہدوں پر فائز ہوئے اس دوران بیگم وکارل نصر نون نیحت مستعدی اور خلوص کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھاتی رہی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو سب سے بڑا مسئلہ بے سرو سمان مہاجروں کی عباد کاری کا تھا بیگم نون خود ان مسائب سے گزر چکی تھی چنانچہ انہوں نے اپنا وہی ریڈ کراس کا کام پاکستان میں شروع کیا جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دران وہ دہلی میں انجام دے رہی تھی انیس سو احتالیس میں جب رہنہ لاکت علی خان نے اپوہ قائم کی تو وہ اس کی باننی رکن بن گئیں جب فیروز خان نون مشرقی پاکستان کے گورنر بنے تو بیگم وکارل نصر نون نے اپوہ کو مشرقی پاکستان میں منظم کیا انہوں نے ڈھاکہ اور راولپنڈی میں دو سکول بھی قائم کیے راولپنڈی والا سکول انیس سو سٹھ سٹھ میں کالج میں تبدیل کر دیا گیا سن انیس سو ترپن میں جب فیروز خان نون وزیر اعلی پنجاب کے منصب پار فائز ہو کر لاہور تشریف لائے تو لاہور بیگم وکارل نصر کی ان تھک اور پرخلوص سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اسی برس وہ ریڈ کراس سوسائٹی اور سینٹ جان ایمبولنس اسوسیئیشن کی صدر منتخب ہوئیں بیگم وکارل نصر نون نے انیس سو چرونجہ میں ٹورنٹو میں انٹرنیشنل کانفرنس آف شوشل ورک اور کیوٹو میں پیسفک ریلیشن کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی سن انیس سو چھونجہ سے سن انیس سو اٹھونجہ کے دوران جب فیروز خان نون وزارت خارجہ اور وزارت عزمہ کے عودو پارفائز تھے تو انہوں نے چین ایران ترکی اور روس کے سرکاری دورے کیے اس دوران ان کی کوشش کے نتیجے میں پاکستان فیملی پلاننگ اسوسیئیشن کا قیام عمل میں آیا بیگم وکارل نصر کی یہ تمام سماجی اور فلاہی خدمات ایک طرف لیکن ان کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم مقام پر فائز رہیں گی یہ پندرہ سو اکاسی کی بات ہے جب بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پر پرتگالیوں نے قبضہ کیا تھا سترہویں صدی کے آئل میں اس شہر پر کھچی بلوچوں کی حکومت قیم ہوئی سترہ سو چھتیس میں انہوں نے گوادر کو ایران کے نازل شاہ کے حوالے کر دیا تین سال بعد پھر کھچی قبیلہ برسر اقتدار آ گیا مگر سترہ سو اٹھتر میں خان آف کلات نے گوادر پر قبضہ کر لیا سن سترہ سو چراسی میں مسکت کے شہزاد سعج سلطان نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے جب مقران میں پناہ حاصل کی تو خان آف کلات ناصر خان اول نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور ان کی مہمانی کے طور پر گوادر کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ ناصر خان اول نے سال سلطان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور گوادر کا علاقہ انہیں اپنی بیٹی کے جہیز میں عطا کیا تھا تاکہ اس علاقے سے ہونے والی آمدنی سے سال سلطان اور ان کے اہل خانہ کا گزارہ ہو سکے سترہ سو بانوے میں سال سلطان خان آف کلات کی مدد سے مسکت اور امان کے سلطان بن گئے لیکن انہوں نے گوادر کو اپنی عملداری میں شامر رکھا حالانہ کے اب وہ گوادر کی آمدنی کے محتاج نہ تھے انگریزوں نے جب کلات پر قبضہ کیا تو یہ صورتحال بدستور قائم رہی انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے وقت بھی گوادر سلطنت امان کا حصہ تھا پاکستان نے اپنے قیام کے فوراں بعد گوادر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی انیس سو انچاس میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات بھی ہوئے جو کسی فیصلے کے بغیر ختم ہوئے ادھر شہنشاہ ایران گوادر کو ایران میں شامل کرنے اور اسے چاہ بہار کی بندرگاہ کے ساتھ ملا کا توسی دینے کے خواہش مند تھے ان کی اس خواہش کی پشت پناہی امریکی سی آئی اے کر رہی تھی سن انیس سو چھپن میں جب فیروز خان نون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا اور اسے ہر صورت میں حل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ مشن وقار النصہ نون کو سونپ دیا جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ مسئلہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کیا انہوں نے گوادر پر پاکستانی استحقاق کے حوالے سے برطانوی حکومت اور پارلیمانی حلقوں میں زبردست مہم چلائی اس سلسلے میں انہوں نے چرسل سے بھی ملاقات کی اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارز یعنی یعنی اوانے بالا میں بھی پاکستان کی بھرپور لائبنگ کی اور یہ موقع پیش کیا کہ گوادر خان آف کلات کی جاگیر تھا جو اب پاکستان میں شامل ہے لہٰذا کلات کی اس جاگیر کی وراست پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے وقارل نسا نون نے یہ جنگ تلوار کی بجائے موحض کلم دلائر اور گفتو شنید کی مدد سے جیتی جس میں برطانیہ کے وزیر اعظم حیرالڈ نے قلیدی کردار ادا کیا آٹھ سپٹیمبر انیس سو اٹھاون کو گوادر کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا اسی روز آغا عبدالحمید نے صدر پاکستان کے نمائندہ کی حسیے سے گوادر اور اس کے نواہی علاقوں کا نظم و نسخ سنبھال لیا ایک ماہ بعد اکتوبر انیس سو اٹھاون میں ملک میں مارشاللہ کے نفاظ کے ساتھ ہی فیروز خان نون کی وزارت عظمہ کا خاتمہ ہو گیا تہم بیگم وقارل نسا نون کی سماجی اور فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری رہا وہ ایک طویل عرصے تک پاکستان ریڈ کرا سوسائٹی اور سینٹ جان ایمبولنس کی چیئر پر سر رہی وہ قائد عظم یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ اور پاکستان ٹوریزم ڈویلپمنٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈریکٹرز کی رکن رہی انیس سو اٹھتر میں جنرل زیال حق نے انہیں مشہیر کے عوضے پر فائز کیا اور وزیر مملکت برائے سیاحت مقرر کیا انیس سو اناسی میں انہوں نے پاکستان ٹوریزم ڈویلپمنٹ کارپوریشن کی چیئر پرسن کا عوضہ سنبھالا انہوں نے پاکستان میں یوت ہاسٹلز کے قیام اور ترقی میں بھی نمائی کردار ادا کیا انیس سو سے تاسی میں انہیں پتگال میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا اس منصف پر وہ دو سال فائز رہی بیگم وکارل نسا نون کئی غیر سرکاری تنظیموں کی بھی روحیں روان تھیں جن میں سینئر سٹیزن فاؤڈیشن وائل لائف فنڈ اور انگلیش سپیکنگ یونین کے نام سارے فریستیں ہیں بیگم وکارل نسا نون نے اپنے دورے روس کی یاداشتوں کو سفر نامے کی شکل بھی دی انہیں متدد ملکی اور بین الاقوامی عزازات بھی ملے 23 مارچ 1958 کو گوادر کو پاکستان میں شامل کروانے کی جد و جہد اور نمائی کردار ادا کرنے پر حکومت پاکستان میں انہیں نشان امتیاز کے عزاز سے سرفراز کیا مگر ان کا سب سے بڑا عزاد مادر مہربان کا خطاب تھا جو انہیں پاکستانی عوام نے عطا کیا تھا بیگم وکارل نسا نون نے جب ایک پاکستانی سے ناتا جوڑا تو اپنا تن مندھن سب اس پر اور اس کی قوم پر قربان کر دیا انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سر نون کی وفات کے بعد بھی اپنا جینہ منہ اپنے شہر کے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا بیگم وکارل نسا نون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن وہ فیروز خان نون کی پہلی اہلیہ کے بیٹوں کو سگی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور وہ بھی ان کا احترام سگی ماں کی طرح کرتے تھے سر نون بھی ان سے بے کرام محبت کرتے تھے اور لاہور مسلم ٹاؤن میں انہوں نے اپنی وسیع و عریض کو ٹھیکا نام الوقار رکھا بیگم وکارل نسا نے اور تم بچوں اور غریبوں کی امداد کو تا عمر اپنا وظیفہ بنائے رکھا انہیں اپنے شہر کی جائدات کی آمدنی سے جو حصہ ملتا وہ بھی بھلائی کے کاموں میں لگا دیتی انہوں نے گیمبرج اور ایکس فورڈ یونیورسٹیوں میں پاکستانی طالب علموں کے لیے دو دو وظائف بھی مقرر کر رکھے تھے بیگم وکارل نسا نون سن 2000 میں 16 جنوری کو اسلام آباد میں وفات پا گئی جہاں انہیں ایچ ایٹ کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا جہاں انہیں ایٹ کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا